جو بن جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ خونخار آدمی ہوگا ایسی بات نہیں ہے قیدی مجبوری میں بھی بن جاتا ہے حالات بھی بنا دیتی ہے اور گلتیاں بھی ہو جاتی ہیں قیدیوں سے وہی قیدی اندر بیٹھے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ قیدی ہیں باہر وہ ہماری شادیوں میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم ان کی شادیوں میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں ایک سوسادی کا حصہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راجہ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکاور پاکستان آج جو ہمارے ساتھ میمار ہیں وہ ڈی آئی جی جیل خانہ جات محمد حسن سیتو صاحب ہیں بہت شکریہ حسن سیتو صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا آپ کی سروس کتنی ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے بھی ڈی آئی جی ہیں کون کون سی جیلوں میں آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے چکے ہیں تینکیو مران صاحب میں ڈی آئی جی پرزنٹ کراچی رینج ہوں ابھی اور میری سروس لین تھاب سروس کوئی تین تیس چونتیس چونتیس سال ہو چکے تھارٹی فور ایئرز سے میں جیل دپارمنٹ میں ہوں نینٹی ون میں آیا تھا نینٹی ون کی بھی جنواری میں آیا تھا تو تھارٹی فور ایئرز ہو گئے ہیں اور جیل کے تقریباً سب جیلوں میں میں ڈیوٹی انجام دے چکا ہوں نواب شاہ سکھر حدراباد خیرپور لڈکانہ بدین کراچی ملیر سب جیلوں میں میں آسف سیتو سب یہ بتائیے گا اس وقت سب سے بڑی جیل ہے یہ کراچی جیل اور لانڈی جیل دونوں کے آپ کے اینر ہیں مجبوری طور پر کتنے کہہ دی ہیں یہاں پر دونوں جیلوں میں کتنے کہہ دی ہیں اس وقت اب اس وقت میں نے پاس کراچی جیل میں سات ہزار کے قریب ہیں وہاں ساڑھے پانچ ہزار ہیں یہاں چھے ہزار آٹھ سو سمتنگ ہیں اور وہاں پورے جیل دپارمنٹ میں ایکیس ہزار کہہ دی ہیں ایکیس ہزار میں سے یہ گارہ پارہ تیرہ ہزار اتری ہیں سر تھوڑا سا یہ بھی ناظرین کے لیے بتا دی جیگا کہ آپ کی جیل میں کیپسٹی کتنی ہے کتنے لوگوں کی گھنجائش ہے یہاں پر اور کتنے اضافی لوگ ہیں یہاں پر جیل میں ہیں سنٹرل جیل کا الگ سے بتا دی جیگا اور لانڈی جیل میں جو ہے وہ اس میں کتنے کیپسٹی ہیں یہاں اور کتنے کا بڑا مسئلہ ہے کراچی سنٹرل میں چوبی سو کے دیوں کی گنجائش ہے جو اسٹینڈرڈ ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے اس حساب سے تو یہاں اس حساب سے چوبی سو کی جگہ پہ سات ہزار ہیں وہاں پہ اٹھارہ سو کی گنجائش ہیں اور وہ وہاں پہ ساڑھے پانچ ہزار کے دی ساڑھے پانچ ہزار اب بھی ہیں دو تین مہینے پہلے وہاں بھی سات ہزار ہے یہاں پہ بھی سات ہزار ہے سب تو پھر مینج کیسے ہوتا ہے یعنی کہ چوبی سو کے ڈبل سے بھی زیادہ فگر ہو گیا یہاں پہ وہاں پہ بھی ڈبل سے زیادہ فگر ہو گیا تو کس طریقے سے مینج کرتے ہیں ان کا رہنا اٹھنا بیٹھنا پھر ان کا نہانا دو نا یہ بڑا مسئلہ مسائل ہو گئے بس مسئلہ یہ ہے عمران صاحب کے یہ سات ہزار ایک دن میں تو نہیں آئے نا یہاں پہ اسی ماحول میں بندہ جو آتا ہے ڈھل جاتا ہے تو یہاں کے طور طریق ہے یہاں کی لینگوئے جیل کی جو دنیا سے کٹی ہوئی ہے الگ ہے تو جو قیدی آتا ہے وہ ایک دن میں ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں بیٹھنا ہے یہاں اٹھنا ہے اور ایسے بات کرنی ہے ایسے گھومنا ہے تو وہ ہے تو پریشان نہیں تو ہے اور کراؤڈنگ ہے لیکن ہو جاتا ہے ڈی آجی صاحب یہ بتائیے گا جیسے کہ سنٹرل جیل ہے اس میں کئی بار کوشش کی گئی ہے توڑنے کی بیچ میں بھی ایک معاملہ ہوا تھا تو اس حوالے سے سیکیورٹی کے کیا اس کے بعد کوئی خاص انتظامات کیے گئے ہیں کوئی خاص انتظامات ہیں یا کہ ویسی سیکیورٹی ہے کیا اس حوالے سے کہیں گے دیکھیں یہ کراچی سنٹر جیل بڑی اہم جیل ہے پاکستان کے بڑی اہم جیل میں سے تو اس پہ جو سیکیورٹی کا مسئلہ صرف جیل انسا میں اکر نہیں ہے پوری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں جو پولیس ہے جنرینجر سے سب کا ہاتھ ہے اس کو سیکیور کرنے میں تو وہ انسائیڈ آؤسائیڈ جو دیکھتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں وہ سیکیورٹی یہاں الحمدللہ ہمارے پاس سر یہ بتائیے گا آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے تو کہیں سے آپ پولیس کے افیسر خطرناک افیسر تو نہیں لگتے ہیں بڑے خوش اخلاق ہیں بڑے خوش اخلاقی محبت سے بات کرنے والے ہیں یہ بتائیے گا ڈیل کیسے کرتے ہیں یہ کیجیوں سے کیسے آپ کرتے ہیں ان سے بھی اتنے پیار سے بات کرتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں نہیں نہیں روایہ ہمارا یہی رہتا ہے اور یہی کامیابی کا ایک راز ہے کیونکہ وہ کیجی دیکھیں وہ بھی انسان ہیں آپ اور ہم ایسے ہیں اچھا کیجی جو بن جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ خونخار آدمی ہوگا ایسی بات نہیں ہے کیجی مجبوری میں بھی بن جاتا ہے حالات بھی بنا دیتی ہے اور گلتیاں بھی ہو جاتی ہیں کیجیوں سے وہی کیجی اندر بیٹھے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کیجی ہیں باہر وہ ہماری شادیوں میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایک سو سادی کا حصہ ہیں تو وہ مطلب اتنی کوئی خاص نہیں ہے کہ کیجیوں کے ساتھ ڈیل کرنا کوئی بہت بڑی مہارت چاہیے وہ انسان ہیں ان کو ایسے انسان آپ ٹریٹ کریں گے ڈیل کریں گے تو وہ مشکل نہیں آسان ہے سر یقین ہے آپ کی سروس تیس سال کے لگ بل یا تیس سال سے اوپر ہو گئی ہے تو اس میں آپ نے بہت سارے کیجیوں کو ظاہر ہے یہاں پر لڑائی جگڑے بھی ہوتے ہیں دیگر چیزوں کو بھی معاملات کو آپ law and order کی situation کو قابو میں رکھتے ہیں کئی threats کبھی ہوئے آپ کو کوئی دھمکیاں ممکیائی جو خطرناک کہہ دی جہاں پر اکلا دھم تنظیموں کے رہے مختلف دیگر جو ہیں بڑے بڑے جو دیشتگرد ہیں وہ بھی یہاں پر رہے اس جیل میں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے سب جمران صاحب آپ کو میں ایک ارسکرام منمیلی کہتا ہوں جو قید ہے نا وہ آپ کسی پرندے کو بھی جیل میں ڈال دیں پنجرے میں ڈال دیں قید دیں تو سب سے پہلے وہ ناراض ہوتا ہے گسے ہوتا ہے کسی جانور کو کریں کسی انسان کو بھی بند کر دیں تو پہلے وہ گسے ہوتا ہے جب تک وہ پنجرے کو مضبوط پاتا ہے تو پھر آرام سے بیٹھ جاتا ہے سب سے پہلے آپ پرندے کو بھی بند کریں گے تو وہ کھانا نہیں کھائے گا پانی نہیں پیے گا گسے میں ہوگا جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ پنجرہ مضبوط ہے تو وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور باقی بات رہی قیدوں کی تو سچی بات ہی ہے کہ یہ کرمینل بھی ہیں سب کچھ ہیں یہ لیکن یہ انسان بھی ہیں اندر سے اچھے لوگ ہوتے ہیں ان پر کام اگر کیا جائے تو یہ اچھے شہری بن کے باہر نکلیں گے سب کبھی تھریٹس وغیرہ آپ کو ہوئی ہیں اس حوال سے اگر بتانا چاہے تو آپ کی ملزی حریم نہیں تھریٹس تو زیادہ نہیں ہیں لیکن میں اس کو میں جب ٹی وی چینل پر دیکھتا ہوں وائل لائف کا تو آپ دیکھیں ان کی جو شیروں کے ساتھ کام کرے ہوتے ہیں کبھی کسی کو اس پنجہ لگا ہوتا ہے آنکھ نکل جاتی ہے کان نکل جاتی ہے کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے تو یہ بھی ڈینجرس لوگ تو ہیں تو میں نے تو اس سے تھریٹس سے آگے کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس تھریٹس کے اس میں ریزلٹ میں میرا بھائی شہید ہو گیا اس ساتھ میں دن میرا والد صاحب کا انتقال ہو گیا اسی شاک میں نوجان بیٹا تھا اس کا اور ایک دوست میرا جو وہ شہید ہو گیا تھریٹس ہوتے ہیں بلکل پنجاب میں اس حوال سے شاید وزید عالی صاحب نے بھی اعلان کر دیا وہاں کی جیلنگا اور اچھی بات ہے یہاں پر بھی ہو جائے گا ڈی آئی جی صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بلکل ناظرین اس حوال سے دیکھتے رہے گا انشاءاللہ ہم اس کے بعد خاص طور پر جو ڈویلپمنٹ ہے سنٹرل جیل کے اندر جو نئی چیزیں بنائی ہیں